ایک اہم ترین شخصیت نے سردار عثمان بزدار کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اسطیفہ دے دیں اور اپنے گھر چلے جائیں ایسا عزیزم کی مزید سے نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا یہ کہا گیا ہے کہ آپ عزیزم کا ساتھ چھوڑ دیں قمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو اپنے اقتدار سے مبینہ طور پر ہاتھ دھونا پڑے اس سیچوشن میں پنجاب کا ہاتھ سے نکلنا عزیزم صاحب کے لیے افورڈ کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بے راجہ عاطف ظلفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اب تک کی سیاسی منظر نامے پر سب سے بڑی خبر وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو اسطیفہ دینے کے لیے کہہ دیا گیا ہے سردار عثمان بزدار کو جو اسطیفہ دینے کے لیے کہا گیا ہے یہ کس نے کہا ہے اور کیا یہ عزیزم پاکستان عمران خان صاحب کی مرضی سے کہا گیا ہے کیا عزیزم عمران خان صاحب کے اقتدار کا سنگھاسن ڈولنے لگا ہے اور سردار عثمان بزدار کے اسطیفے کے بعد پنجاب میں کیا سیاسی منظر نامہ بن رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے مگر اس سے پہلے ایک اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوجی طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر بہت تیز سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ ان دنوں باقیدہ تری قدم اعتماد کا اعلان بھی کر دیا گیا مختلف قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب اپوزیشن کے پاس پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی تری قدم اعتماد کے لیے نمبر پورا ہے اور اس نمبر کو بڑھانے کے لیے حکومت کے اتحادیوں کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے دوسری طرف آج حکومت نے بھی کچھ ایسے دعویے کرنے شروع کر دے کہ جی اپوزیشن کے بھی کچھ حرکان ہمارے ساتھ ہیں آج پرویس خٹک صاحب اس بارے میں بولے ہیں لیکن جو حکومت کے وزراء ہیں وزیر داخلہ شیرشید احمد صاحب وزیر اطلاعات نشریعات فواج چوئیس صاحب وہ ان کی جو گفتگو ہے اس میں وہ پہلے والی گھن گرج نہیں رہی ہے وہ پہلے والا یقین نہیں رہا ہے لیکن اس ساری سیچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو پوزیشن کے بیچ میں بھی یہ مشورہ مسلسل ہو رہا تھا کہ جی پہلے پنجاب میں تری قدم اعتماد لائی جائے اس کے بعد وفاق میں لائی جائے اس حلصلے میں بہت ساری دلائل دیے جاتے ہیں کہ جناب اگر پنجاب وزیر اعظم امران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وفاق میں ان کو گرانا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا لیکن پھر دوسری طرف سے بھی کاؤنٹر رائے بھی آ رہی تھی کہ جناب نہیں پہلے وزیراعظم صاحب کو اٹھائے جائے اس کے بعد سپیکر کو اور وزیراعظم پنجاب کو اٹھائے جائے لیکن اس طرح نے ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہو گی وہ ڈیویلپمنٹ یہ ہو گئے کہ جناب ایک اہم ترین شخصیت نے سردار عثمان بزدار کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ استیفہ دے دیں اور اپنے گھر چلے جائیں یہ کس شخصیت نے کہا ہے اس پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں سردار عثمان بزدار کے بارے میں سردار عثمان بزدار جو ہے وہ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے یعنی کہ وزیراعظم بننے سے چاند ماہ پہلے تھے کہ وہ مسلم لیگ نون میں تھا اور بعد میں وہ مبینہ طور پر شامل کروائے گئے تھے پاکستان طریق انصاف کے اندر شروع شروع میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جناب پتہ نہیں ان کوئی شاید جنگیترین کے کہنے پہ بنایا گیا یا کس کے کہنے پہ بنایا گیا کیونکہ ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے تھا تو اس لیے لوگوں کو یہ بھی تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی خبریں بھی بہر آئیں کہ جناب اس میں بہت سارا روحانیت کا معاملہ ہے اور سردار عثمان بزدار جو ہیں ان کا نام این سے شروع ہوتا ہے اس وجہ سے عمران خان صاحب نے ان کو وزیرالہ پنجاب بنایا یہ تو ایک میتھ ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتے کہ یہ بالکل درست بات ہے یہ غلط بات ہے لیکن ایسی خبریں ضرور مارکیٹ میں تھیں اور پھر دوسری طرف جو سیاسی ناکدین ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ وزیرالہ پاکستان عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو تین چار وجوہات کی بناب پر وزیرالہ پنجاب رکھا تھا ایک تو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک مرنجا مرنج شخصیت تھے کہ بس جی خان صاحب جی خان صاحب کے علاوہ تو وہ کچھ کرتے نہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ وزیرالہ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ پنجاب میں کوئی مترک وزیرالہ اور پھر وہ کل کو ان کے مقابلے میں کوئی اور بھی شخصیت ڈیویلپ ہو سکے تو اس وجہ صدار عثمان بزدار سے زیادہ ان کو یعنی کہ ان کی مرضی کے مطابق شریف و نفس آدمی اور کوئی مل نہیں سکتا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو نامزد کیا تھا وزیرالہ پنجاب پھر جب سے وہ وزیرالہ پنجاب بنے ہیں مختلف کارنر سے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے خود پاکستان طریقہ انصاف کے اندر بھی بہت سارے ایسے دھڑے تھے جو کہ چاہتے تھے کہ بزدار تعالی جو ہے وہ صدار عثمان بزدار کے ہاتھ سے نکل جائے اور کسی لیکن جتنی بھی کوششیں ہوئیں ان کو ہٹانے کی جتنی بھی ایفرٹس کی گئی جتنی بھی ہم یہ کہہ دیں کہ مبینہ طور پر احساسیں کی گئی جتنی بھی اس حوالے سے جو ہے مووز لائے گی پارٹی کے اندر یا حکومت کے اندر وزیرالہ عظم عمران خان صاحب نے ان کو بری سختی سے مسترد کر دیا ایون کہ سردار عثمان بزدار صاحب کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناتجی عربہ کاری کا تو وہ بقاعدہ ٹی وی پر بھی اطراف کر چکے جی میں تو ابھی نیا ہوں میں ابھی سیکھ رہا ہوں لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو نہیں ہٹایا گیا حتیٰ کہ پنجاب کے اندر مبینہ طور پر گورننس کا بیڑا غرق ہو گیا بہت صحیح چیزیں جو یہ بتہہو پالا ہو گئی لیکن جناب وہ کہتے ہیں کہ زمی جنبت نہ جنبت گل محمد وزیرالہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب تو سردار عثمان بزدار ہی رہے گا اس کے حوالے سے سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ان کو نہ ہٹانے کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر جو ہے وہ اور ان کے تعدیوں کے بیچ میں پنجاب کے اندر بھی کئی ایسے گروپ چل رہے ہیں کہ اگر سردار عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیا جاتا تو پھر وہ ایک گروپ علی محان صاحب کا تھا چودی سرور صاحب والا تھا وہ میاں رشید صاحب والا تھا پھر وہ جنگیترین صاحب والا ایک گروپ تھا پھر وہ ایک پرویز علی صاحب کا گروپ تھا تو یہ مختلف جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک لڑائی ہو جانی تھی اور پھر جب کسی ایک گروپ کا بندہ وزیراعلا بنا دیا جاتا تو پھر وہ باقی گروپ اس کے خلاف ساشیں کرنے لگ پڑتے تو پھر یہ ایک مت تھی کہ جی اس وجہ سے سردار عثمان بزدار جو ہے وہ چونکہ وہ مارا آدمی ہے مبینہ دور پہ تو سب کے لیے قابل قبول ہے تو اس وجہ سے وہ پھر چلی جا رہے تھے لیکن یہ خبریں ساتھ سے چلتے ہیں کہ نہیں جناب خان صاحب کو جو ہیں وہ ایسے مشورے دیئے گئے ہیں کہ یہ این سے نام شروع ہوگا تو وہ بہتر ہے کہ عثمان بزدار کا نام بھی این سے شروع ہوتا ہے صدر مملک کا تاریف انوی صاحب کو ابھی نام این سے شروع ہوتا ہے برحال یہ ایک بہت ساری ایسی چیزیں تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ایسی خبریں بھی آنے شروع ہی کہ جن جو وقت گزرتا گیا سردار عثمان بزدار کی جو ہے وہ گورنس میں ناکامی سامنے آنے لگی اور یہ بلکل ایک اوپن چیز تھی کہ یہ پنجاب کو جو ہے وہ بنی گالا سے چلائے جا رہا ہے خود وزیراعظم جب جاتے تھے وہ پنجاب کے خلاف آئین خلاف قانون خلاف ضابطہ خود جا کے پنجاب کی کابینہ کے جلاسوں کے صدارت کرتے تھے عثمان بزدار صاحب وزیراعظم پنجاب تو ہیں لیکن کوئی وزیر کوئی مشیر نہ وہ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں اس وقت تک وہ بہترین وزیراعظم پر نہیں اپنی مرضی سے اٹھا سکتے ہیں تو اتنا بہترین وزیراعظم پر خان صاحب کو کان سے مجھے سر ہونا تھا کہ جو جی سر کے علاوہ کوئی بات ہی نہ سوچے لیکن پھر یہ بھی خبریں آگئی ہیں آپ کے کچھ گر بڑ ہو گئی ہے جناب گر مرورک کچھ ایسی ہو گئی کہ کچھ خبریں بہت سائی چلے تھی بہت ہم بھی مارے لوگ انہی بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتے گر وہ نئے رہے قößہ دی بن رہے ہیں تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی قانون جانون کی چکر میں زمطہ پھس جائیں لیکن خبر بھی دینے ضروری ہے اب خبر جو ہے وہ امار جی کوشش ہی ہوتی اس کی تصدیق کر کے بہترین ذرائے سے مستند ذرائے سے وہ خبر دی جائے تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ جناب جس شخصیت نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ عثمان بزدار کو وزیراعلا پنجاب بنایا جائے کیونکہ یہ جب تک یہ وزیراعلا رہے گا آپ کو وزیراعظم سے کوئی نہیں وزیراعظم سے کوئی نہیں اڑا سکتا تو پھر عثمان بزدار صاحب کو یہ وزیراعلا جناب ان کو اسے قیدر لٹری نکلائی تھی ان کی تو اب جناب جب کہ سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو بہت سارے محاذوں کا سامنا ہے بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے تو پھر ان کو اپنے قریبی لوگوں سے بھی بہت زیادہ مسائل کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بینہ طور پر ماضی میں ایسی بہت ساری خبریں چلتی رہی ہیں پھر ان خبروں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ قانون بھی بہت سارے بدلے گئے تو اب پتہ چلا ہے کہ جس روحانی شخصیت نے وہ بینہ طور پر سردار عثمان بزدار کو وزیراعلا پنجاب لگوایا تھا اسی شخصیت نے صدار عثمان بزدار کو یہ ہدایت کر دیا ہے کہ بھائی جان تسی اپنا بورا بوریا بس طرح چکو تو جناب پلوز تو لائن ہو جاؤ پلس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پلوز تو لائن ہو جائے کہ فیلڈ کی نوکی چھوڑ جائے لائن حضر ہو جائیں تو عثمان بزدار صاحب کو لائن حضر کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ ان کو کہا گیا کہ جناب اب آپ وزیراعظم عمران خان صاحب کا سار چھوڑ دیں اور کہا یہ ہی جاتا ہے کہ جی شخصیت نے صدار عثمان بزدار کو یہ کہا ہے اس کو صدار عثمان بزدار صاحب انکار نہیں کر سکتے اب وہ لگوہ ہے بھی انہوں نے تھا تو جب وہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہی ساری تینک پونے چار سر بہت ہو گیا اب تم جاؤ کہ اب تمہارا جانا ضروری ہے تو اب صدار عثمان بزدار صاحب کو کیسے انکار کر سکتے ہیں بہرحال اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سقسیت کو حکم تو آگیا صدار عثمان بزدار صاحب کو اور صدار عثمان بزدار صاحب کی کہتا ہے کہ وہ تاب نہیں ہے کہ اس حکم کو انکار کر سکیں لیکن بارہ سے وہ ہر بات پر جو بھی بندہ اپنا کام کرانے جاتا ہے عثمان بزدار صاحب کے بعد تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرونا ہو پنجاب کے والے سے تو کہتے ہیں ذرا خان صاحب سے فون کروا دیں تو وہ پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب خان صاحب سے پوچھیں گے مشورہ کریں گے یہ نہیں کریں گے چپ کر کے چلے جائیں گے یہ اب فیصل صدار عثمان بزدار صاحب نے کرنا ہے کیونکہ ان کو مصطفی ہونے کا برحال کہہ دیا گیا ہے اب یہ معاملہ کر ہم اس بات پہ آتے ہیں دوسرا پہلو کہ یہ کیا عثم صاحب کی مرضی سے ہے تو ناظرین مبینہ طور پر ہمارے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا عثم کی مرضی سے نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا یہ کہا گیا ہے کہ آپ عثمان بزدار صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں اب یہ وہی عثمان بزدار ہیں جن سے ہٹانے کے لیے اپنی پارٹی کے اندر سے بہت سارے لوگ چاہتے تھے لیکن یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی ناخوش ہے صدار عثمان بزدار صاحب لیکن عثم پاکستان نے ہر قسم کا رسک لے کہ ہر ایک اہم ترین شخصیات کو نراز کر کے ان کو وزیراللہ پنجاب برقرار رکھا ہوا تھا لیکن اب وہی شخص یہ تھا کہ عثمان صاحب کی مرضی کے خلاف فصیفہ دے کے چلی جاتی ہے تو پھر یہ عثم صاحب کے لیے اس موجودہ سیاسی صورت میں ایک بہت بری خبر ہوگی اب دیکھنا یہ کہ اس معاملے میں صدار عثمان بزدار صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں دوسری طرف ہم آ جائیں جو تحریک عدم اعتماد والے معاملات چل رہے تھے ان تحریک عدم اعتماد والے معاملے میں یہ پتا چلا ہے کہ اب معاملات بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں وہ ایک دو معاملوں پر ڈیڈ لاک ہے ہم نے کل کے پوگام میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا وہ ڈیڈ لاک کسی بھی وقت جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں یہ کہنا ہے کہ یہ جو آئندہ ایک مہینہ ہے اس زیادہ سے زیادہ اس کے اندر شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنے اقتدار سے مبینہ طور پر ہاتھ دھونا پڑھیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک مہینہ ہی ہو وہ دو دن بھی ہو سکتے ہیں وہ ایک ہفتہ بھی ہو سکتا ہے وہ پندرہ دن بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ کسی بھی وقت اب یہ معاملات ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اب اقتدار کا سنگاسن جو ہے وزیراعظم صاحب کا ڈول گیا ہے اس سیچوشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سب سے قابل اعتماد اور ان کے سب زیادہ قریبی جس کی پرفارمنس کو انہوں نے وسیم اکرم پلس بھی قرار دیا جن کو اٹھانے کے لیے وہ ہر قسم کی بات بھی کرتے رہے ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں کہ عثمان بزدار کی کارکتگی بڑی اچھی ہے اب تھی یا نہیں تھی یہ ایک الگ بیسے لیکن وزیراعظم صاحب ان کو ہر طرح کا بیک اپ کرتے ہیں اور ایسے موقع پہ اگر کہ جب وزیراعظم اپنے سیاسی مخالفوں میں گھرے ہوئے ہیں ایسے موقع پہ عثمان بزدار اگر استیفہ دے کے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پنجاب کا سیاسی منظرنامہ یہ کیا بنے گا پنجاب کے سیاسی منظرنامہ پر گرام آئیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اگر عثمان بزدار صاحب استیفہ دے جاتے ہیں اور وزیراعظم صاحب کے لئے یہ اتنا آسان نہ رہے کہ وہ دوسرا وزیراعظم صاحب کے لئے اپنی مرضی کا منتخب کروا سکیں ایسی سیچوشن میں جبکہ اپوزیشن بھی ساری ان کو گہرے میں بیٹھی ہے ان کے اپنے اتحادی بھی جو ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس طرف جائیں گے اور اگر یہ تعدیوں کے ساتھ بھی ہو اپنیشن کو نہ بھی گھیرے ہوئے تو پھر بھی تحریک انصاف کے اندر سے جو گروپ ہیں وہ ایک گروپ کا بندہ وزیراعظم بنائیں گے تو دوسرا نراز ہوگا دوسرا بنائیں گے تو تیسرا نراز ہوگا تو اس سیچوشن میں پنجاب کا حادثہ نکلنا وزیراعظم صاحب کے لئے افورڈ کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا لیکن ہم نے آپ کو یہ خبر دے دیئے کہ مبیند طور پر صدار عثمان بزدار صاحب کو استیفہ دینے کے لئے کہہ دیا گیا ہے اور ان کو ان کی ایک روحانی شخصیت جس کو وہ اپنا مرشد مانتے ہیں اس کی طرف سے کہا گیا ہے اے صاحب انتسی آپ لانا ہے کہ وہ شخصیت کے لئے اور کس کے کہنے پر ان کو وزیراعظم پنجاب لگایا گیا تھا ہم بھائی ہمارے آدمی ہیں ہم نے خبر ہی دینی ہے ہم نے کیسے اس کوئی نہیں بھوکتے ہیں لیکن خبر بھی اپنے ناظرین کو دینی ضروری ہوتی ہے خبر ہم نے آپ کی خدمت پر پیش کر دی ہے آج کے پوگام میں اتنا ہی عزاج دیجئے اللہ حافظ